مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی بے شک طوام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد وجہ لاتے ہیں اسی سے مدد مانتے ہیں اور اسی سے دخشت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائی اور اپنے برے عمال سے اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یا اللہ تو درود و سلام نازل فرما پھرے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلائیں اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتداری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو تاکہ وہ تمہارے اعمال کو درست کرے اور تمہارے گناہ ماف کر دے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری چیز دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے اے مومنوں آپ لوگ ماہ رجب کے آخری حصے میں ہیں جو خیر و برکت اور حرمت والا ہے یہ مہینہ باقی خیر و برکت کے مہینوں کے لئے کنجی ہے چنانچہ سال ایک درہ کی مانند ہے اس میں پتیاں رجب کے مہینے میں آتی ہیں اس کی شاخیں شعبان میں فلتی فلتی ہیں اور اس کے فلوں کے توڑنے کا وقت رمضان کا مہینہ ہے اور یہ فل اہل ایمان توڑتے ہیں دل ایک باگ کی طرح ہے اس کے فل اسیوت نمہ پاک کر بڑے ہوں گے جب اس کی سچائی صاف شفاف پانی سے کی جائے گی اور زمین کو صاف کیا جائے گا اور دل کی سچائی استغفار ہے اور اس کی صفائی توبہ ہے چنانچہ جو شخص اپنے نامہ عمال کو گناہوں کے علائشوں سے سیاہ کر چکا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان ایام میں توبہ و استغفار کے ذریعے اسے سفید کر لے اور جو شخص سستیہ اور کاہلی میں اپنی عمر اب تک ذائع کر چکا ہے اس کو چاہیے کہ باقی ماند عمر کو قیام اللیل اور دن میں روزہ رکھنے کے لئے غنیمت جانے اور جو حرام سے بج گیا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے جہادہ قلب و جگر سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ توبہ کے ذریعے اس کی قربت حاصل کرو اور اس کی طرف رجوع کر کے اس کا محبوب بندہ بن جاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل اس توبے نصوح کی طرف آمادہ نہ ہو جو روشنیوں کا باغ ہے اور نیکاروں کے لئے دلوں کی خوشی و مسررت ہے اور دونوں جہانوں کے پالنہار نے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بتایا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور صفائی استرائی کے خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے بھلا ایک کمزور و لاچار بندہ رب کی خوشی کا منظر دیکھ کر کیسے خوش نہیں ہو سکتا ہے جو رب نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے چٹی البیابان میں اپنی گنشدہ سواری مل جاتی ہے بندے کی حقیقی زندگی اس کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ استوار رکھنے اور اس کی طرف شوق و محبت اور غلامی اور بندگی کے جذبے کے ساتھ دوڑنے میں ہے اور صفت بندگی کی معراج یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے توبہ کرنے والا اور اس کی طرف فرجو کرنے والا ہو گناہوں سے دور رہتا ہو اور گناہوں کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ سبحانہوں کی رحمت کی طرف لپکتا ہو ارشاد بارے تعالیٰ ہے یقیناً وہ بار بار رجوع کرنے والوں کو ہمیشہ سے بہت بخشنے والا ہے اللہ نے ہم پر بے حضر ہم فرمایا چنانچہ اس نے ان کے ساتھ بھی اپنا رشتہ جوڑا جو گناہوں کے سہرہ اور غفلت اور لا پرواہی کے دلدل میں بہت آگے نکل گئے ہوں ان کا اپنی طرف منصوب کیا ان کے لئے مغفرت کے دروازے کھول دیئے اور انہیں انتہائی لطیف اور عظیم مسلمی مغفرت کے خوشکبری سنائے ارشاد بارے تعالیٰ ہے کہہ دو کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بلیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی و بڑی بخش بڑی رحمت والا ہے استغفار توبہ کے لئے ایک لازمی شئی اور اس کا دروازہ ہے اور اس کے مختلف درجات اور حالات ہیں چنانچہ ہمارے ماں باپ آدم و حوا کا استغفار گناہ کا اطلاف اور خالقی ارد و سما سے شرم و حیاء تھی ارشاد بارے تعالیٰ ہے دونوں نے کہا کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے دونوں بھائی موسیٰ و حارون کا استغفار صلاح رحمی کرنا اور رب العالمین کے بغام کو پہنچانے میں صدق و راستی اختیار کرنا تھا ارشاد بارے تعالیٰ ہے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے دونوں خلیل کا استغفار شفقت و رحمت کے اظہار تھا ارشاد بارے تعالیٰ ہے خلیل علیہ السلام نے فرمایا پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز خائم رکھنے والا بنا پروردگار میری یہ دعا قبول فرما پروردگار مجھے میری والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا اور جب صدیقہ بن تیس صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا تو یہ دعا فرمائی یا اے اللہ تو عائشہ کے اگلے پچھلے پوشیدہ وعلانی ہر طرح کے گناہوں کو بخش دے جب اس دعا سے عائشہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئی تو آپ نے فرمایا قسم اللہ کی یہ دعا میں ہر نماز میں اپنی امت کے لئے کرتا ہوں چنانچہ ہمیں سے ہر شخص کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استغفار کی ہے اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور اگر واقعی یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے برشش مانگتے اور رسول ان کے لئے برشش مانگتے تو اللہ کو بہت طبع قبول کرنے والا مہت مہربان پاتے استغفار آسمان سے بارش کے نزول کا ذریعہ مال و اولاد میں برکت کا سبب اچھے مال و مطا اور طاقتور جسم و بدن کا راز اور رحمان و رحیم کے ساتھ دوستی اور محبت کا وسیلہ ہے ارشاد باری تعالی ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا اپنے رب سے گناہوں کی بخشت طلب کرو پھر اس کی طرف تائب ہو جاؤ اپنے رب سے معافی مانگو پھر توبا کرو استغفار اللہ کے برغزیدہ مقرر فرشتوں کا اہل ایمان سے رشتہ جوڑنے کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالی ہے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اردگرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے بخشت کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے طوبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور ان یہ بھڑتی بھی آپ کے عذاب سے بچا اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں بلا شواتو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے اور انہیں برائیوں سے بچا اور جسے اس دن برائیوں سے بچا لیقیناً تو نے اس پر مہدانی فرمائی اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے استغفار اپنے معبود اور پروردگار کی نعمتوں کے کفر و انکار کا اعتراف و اظہار ہے اور رب العالمین کی بندگی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی و کتاہی کا اعلان ہے جنانچہ جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے وہ تسبیح بیان کرنے والا ہوا جو اس کی تعظیم اور قبریائی بیان کرتا ہے وہ تکبیر کہنے والا ہوا اور جو حمد و ثنہ بجا لاتا ہے وہ تعریف کرنے والا ہوا اور جو اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ تحلیل کرنے والا ہوا اسی لئے جو تسبیح و تحمید اور تکبیر کو ایک ساتھ تینتیس تینتیس بار کہتا ہے اور سوئی باری کہتا ہے اللہ کے علاہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارے بالشاہد اسی کی ہر طرح کی تعریف کا وہی سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں گرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے ارشاد عبارت تعالی ہے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے رکو خشو کا مقام ہے یہاں بھی استغفار ہے اے اللہ ہمارے رب تیری ذات پاک ہے تمام قسم کی تعریفیں تیری لے ہیں اللہ تمہیں معاف فرما سزدہ خدو کا مقام ہے یہاں بھی استغفار ہے اس میں بندہ دعا کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے تمام گناہ چھوٹے بڑے اول و آخر علانی اور پوشیدہ سب کو بخش دے اسی طرح دونوں سزدے کے درمیان بھی انسان شکستہ دل قیدی کے پر استغفار کرتا ہے بندہ دعا کرتا جس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے رب مجھے معاف فرما صدق و سچائی کا پیغام لے کر آنے والے نبی نے پہ کرے تصدیق و تسلیم صدیق اکبر کو نماز پڑھنے کے لئے یہ دعا سکلائی یا اللہ میں نے اپنے نفس پر خوب ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے لوا کوئی معاف نہیں کر سکتا لہذا تو مجھے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے جب آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اس کے لئے بھی تین بار استغفار کہنا مسلون قرار دیا گیا ہے روزہ صبر کرنے والوں کا استغفار ہے اور رب العالمین کے طرف سے یہ آنت ہے ارشاد باری تعالی ہے صبر روزہ اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو اسی طرح مغفرت اور معافی کو رمضان عرفہ اور عاشورہ وغیرہ کے روزے کے سازق رکھیا گیا ہے سرور کائنات رحمت دو جہاں جب اپنے مجلسوں میں ہوتے تو یہ اعلان یا استغفار کرتے تھے اللہ مجھے معاف فرما میری توبہ قبول کر بے شکر تو بہت زیادہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اور سید الاستغفار بندے اور اللہ کے درمیان اہد و قیمان کی تجدید ہے جس میں بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے یا اللہ تو میرا رب ہے تیرے اسوا کوئی معبود برق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے اہد و قیمان پر حتی المقدور قائم ہوں میں اپنے عمال کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں لہذا تو مجھے معاف فرما دے کیونکہ تیرے اسوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے اے اللہ میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن کو بابرکت بنا دے اور قرآنی آیات اور حکیم آنا نصیحتوں کے ذریعے ہم سب کو نفع پہنچائے بے شکو بہت بڑا سخی جواد اور کریم ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے کتاب محکم کو ناصل فرمایا اور جو نیکوکاروں کا ولی ہے اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے لئے رحمت اور گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا یا اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نازل فرما مسلمانوں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بس اس قدر علم سے نوازا تو اس کے علم کی حسط کے سامنے سمندر میں پرندے کے چونچ مارنے کی مقدار کے برابر بھی نہیں ہے انہوں نے کچھ ایسے کام کی جو بادی العمر میں موسیٰ قلیم اللہ کو ناغوار گزرے چنانچہ اس اللہ کے بندے خدر نے فقیروں کی کشتی میں سراہ کر کے انہیں ظالم و جابر بادشاہ کے ظلم سے نجات دلائی اور یہ معاملہ خیر والا ثابت ہوا اور اسی طرح اللہ کے بندے نے بظاہر ایک ایسے کام کا ارتکاب کیا جو موسیٰ قلیم اللہ پر گرا گزرا اس نے ایک بظاہر معصوم جان کو قتل کر دیا اگر وہ مزید زندہ رہتا تو عاقبت و انجام کے لحاظ سے برا ہوتا اس معاملے میں بھی بہتری ثابت ہوئی اسی طرح اللہ کے بندے نے بظاہر بغیر کسی اجرت و ظاہری نفع کے ایک دوار کو کھڑا کر دیا اس میں کمین شخص سے یتیم کے مال کی فاضت تھی اس کام میں بھی بہتری ثابت ہوئی تو ذرا سوچیں ہماری کیا حصے تھے رب العالمین کے انہ فعال و عمال کے سامنے جو قضاء و قدر کے مطابق مخلوقات میں جاری و ساری ہیں اور جو کمال علم قدرت حکمت اور تدبیر پر قائم ہیں وہ پاک ہے اتہائی بارک بھی اور خبر رکھنے والی ذات ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لئے ہر قسم کی مثال بیان کی ہے اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے اللہ عزوجل عظیم شان والا اور مدبوط سلطنت و بارشاہت والا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم ان کے لئے زمین کو اس کی تمام اطراف سے گھٹاتے جا رہے ہیں اور اللہ فیصلہ فرماتا اس کے فیصلے پر کوئی نظر سانی کرنے والا نہیں اور جد حساب کر لینے والا ہے اگر اللہ تعالی زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کو بھی عذاب انطلاع کر دے تب بھی وہ ظالم نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور اگر اللہ لوگوں سے ان کے عمال پر گرفت کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں ایک وقت مقررت تک ڈھیل دیتا ہے پس جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ عز و جل نے فرمایا خوشکی اور تری میں لوگوں کے عمال کے سب سے فساد فیل گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعد عمال کا مزا چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں جان لو کہ آفت جب نازل ہوتی ہے تو صرف ظالموں کو نہیں پہنستی بلکہ سبوں کو لاحق ہوتی ہے البتہ روز قیامت لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا چنانچہ نیتوں کے درستی کے مطابق وہاں باز کی اقربت الہی حاصل ہوگی تو باز کو عذاب میں ڈالا جائے گا باز اللہ کا بردہ زیدہ ثابت ہوگا تو باز شقی و بدبخت قرار پائے گا شہدہ اللہ کی مقرب ہو جائیں گے جبکہ نافرمانوں کے لئے حلاکت مقدر ہو جائے گی یہ اس اللہ کا فیصلہ ہے جو قوت غلب والا ہے حکمت والا اور چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہیں تقدیر کی حیرت انگیز حکمتوں میں اس سے یہ بھی ہے کہ مصیبت زدہ شخص کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور جو آفیت میں ہوتا ہے وہ کفران نعمت و سرکشی پر اتراتا ہے چنانچہ آپ خندرات اور آپ ملبے کے نیچے صرف اور صرف اللہ اکبر الحمدللہ لا حول ولا خوت الا باللہ انہا للہ و انہا علیہ راجعین اور اللہ کی بزرگی اور بڑائی کی صدایے سنیں گے بے شکر آپ کا رب آپ کو اپنی رضا حاصل کرنے کا مقافرہ ہم کرتا ہے آپ کو محلت دیتا ہے آپ کو آزماتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل رحم و کرم اور رخوت و بھائچارگی کی بنیاد پر ہے یا نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا لہذا آپ کو اللہ کا واسطہ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں ان کے لئے دعائیں کریں ان کی مدد کریں اور ہلاکت سے ان کی نجات کا ذریعہ بنیں جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی کسی مخلوق کے درمیان نہ کوئی قرابتداری ہے اور نہ رشتداری بلکہ اللہ رب العالمین انصاف کا معاملہ کرتا ہے اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اس کے میزان میں ذرہ برابر عمل بھی کشیدہ نہیں رہتا وہ مجرم کو ضرور سزا دیتا ہے کرچہ کچھ وقت بعد ہی سی لہذا اللہ سے ڈریں اللہ کا خوف کھائیں تنہائیوں میں گناہوں کے ارتکاب سے بچیں اپنی نیتوں کو درست کریں اپنے باطن کی اصلاح کریں گناہوں سے بچیں شاید کہ اللہ آپ ارحم کھائے اور آپ کو درگزر و معاف کر دیں اہل علم و معرفت کے ہی آئے یہ بات معلوم ہے کہ استغفار سے بڑھ کر کوئی چیز نزول رحمت و برکت کا سبب نہیں زبان اضطرار و مجبور سے بڑھ کر کوئی چیز رب کی نصرت و مدد کے نزول کا ذریعہ نہیں اور نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسی کوئی اعلی چیز نہیں جو آسمان کی طرف جاتی ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب سے زیادہ امن و امان والی درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بندوں سچے لوگوں کے پیش ہوا اہلِ توحید و اخلاص کے معام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے رسول اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والد تم بھی ان پر درود و بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو یا اللہ تو اپنے بندی اپنے رسول اور اپنے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما یا اللہ ان کے چاروں ہدایت افتہ خلفہ ابو بکر و عمر عثمان علی سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام تھے حق کے ساتھ انہوں نے فیصلہ کیا اور اس پر عمل پیرا بھی رہے ان کے علاوہ دگر تمام صحبہ سے بھی راضی ہو جا اور اپنی بخشی سے مغفرت کے بارش کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم تمام سے بھی راضی ہو جا یا اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اور اہل شرک و مغلوب کر اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اور دین کے دشمنوں کو تو حلاق و برباد کر یا اللہ تو ہمیں اپنے ملکوں میں امن و مان عطا کر ہمارے عیمہ و حکمرانوں کی اصلاح فرما اور انہیں بہترین مشیر کار عطا فرما یا اللہ ہمارے امام کو خیر و بھلائی کے کاموں کی توفیق دے ہدایت کی توفیق دے یا اللہ تو انہیں نصیت کرنے والے بہترین عطا فرما یا اللہ ہمارے امام اور ان کے ولی احد کو خیر و بھلائی کے کاموں کی توفیق دے اور اس میں ان کی مدد فرما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ یا اللہ ظالموں پر ہماری مدد فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے علانیہ پشیدہ یا اور جس گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان سب کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی اتا کر اور آخرت میں بھی بھلائی اتا کر یا اللہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ان کا مددگار بن جا یا اللہ ان پر تُو رحمتِ نازل فرما یا اللہ تُو ہمیں معاف فرما اور ان سب کو معاف فرما اور ہم سب پر رحم فرما یا اللہ تُو نے جو ہم پر نازل فرمایا ہم اس پر ایمان لے کر آئے اس کی اتباع کی بے شک اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قرابتداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بیہائی کے کاموں اور ناشاستہ حرکتوں وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو پس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو وہ مزید نوازے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے